آج کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ نواز شریف لندن سے کیوں فرار ہو کہ تصنیم حیدر کا کیونکہ یہ ان کا بیان کو چھوٹا بیان ہے بلکہ بہت بڑا بیان ہے لندن پولیس کسی بھی ٹیمیہ نواز شریف وہ گرفتار کر سکتی ہے آج کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ نواز شریف لندن سے کیوں فرار ہوا نواز شریف لندن چھوڑ کر یورپ کے پانچ ملکوں کی سہر کرنے چلے گئے یہ وہی نواز شریف ہے جس کے ڈاکٹرز نے تو نواز شریف کو سفر کرنے سے منع کیا تھا اب اچانک کیسے اجازت ملی کہ نواز شریف پانچ ملکوں کے سہر سپاٹے کرنے لگے میڈیا کی اوپر جب اس حبر نے طول پکڑا تو اس وقت نون لیگ کی طرف سے یہ خبر پھیلائی جا رہی ہے کہ برطانیہ کے قانون کے مطابق اگر آپ برطانیہ کے ویزٹ ویزا پر ہوتے ہیں تو چھے ماہ کے اندر ایک دفعہ آپ کو برطانیہ سے باہر کسی دوسرے ملک جانا پڑتا ہے اور دوبارہ برطانیہ واپس آتے ہیں تو آپ کا ویزا ایکسٹینڈ ہوتا ہے لیکن سمجھ سبالہ تر بات یہ ہے کہ پچھلے تین سال میں نواز شریف کو ویزا ایکسٹینشن کی ضرورت نہیں پڑی تو اب اچانک کیوں ضرورت پڑی اس وقت تین بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں جس وجہ سے میاں نواز شریف نے لندن کو چھوڑ دیا وہ کون کون سی وجوہات ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ تصنیم حیدر کا بیان جب پاکستان میں میاں محمد نواز شریف پر کیسز تھے تو کیسز کا سامنا کرنے کی بجائے نواز شریف یہاں سے لندن چلے گئے علاج کے بہانے کے لیے گئے لیکن وہاں پہ کوئی خاص علاج نہیں ہوا کیونکہ تین سالوں کے اندر عدالت میں کوئی بھی اس طرح کا خاطرخواہ ایویڈینس یا کوئی رپورٹس جمع نہیں کروائی گئیں لندن میں مسلم لیگ نون کا ترجمان ہے ان کی پارٹی کا اپنا ہی بندہ ہے جب اس نے یہ بیان دیا کہ عمران خان پر حملہ اور شہید عرش شریف کے قتل کی سازش کا منصوبہ لندن میں بیٹھ کر میاں نواز شریف نے بنایا تو یہ بات میاں صاحب کے لیے کافی مشکلات پیدا کر سکتی ہے کیونکہ یہ ان کا بیان کو چھوٹا بیان ہے بلکہ بہت بڑا بیان ہے اور نصیم حیدر کے بیان کے مطابق کہ انہوں نے یہ ثبوت لندن پولیس کو بھی دے دیئے تو لندن پولیس کسی بھی ٹیم یا نواز شریف وہ گرفتار کر سکتی ہے تو لندن سے راہے فرار اختیار کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ نصیم حیدر نے جو دعویٰ کیا ہے وہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے اور وہ دعویٰ کے ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ایویڈینسز بھی موجود ہیں اگر تو ان کی بات سچ ثابت ہوتی ہے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس جو ایویڈینسز ہیں وہ ایویڈینسز وہ عدالت میں پیش کر دیتی ہیں تو یہ میاں محمد نواز شریف کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اور یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے گرفتاری کے در سے لندن کو چھوڑا ہو لندن چھوڑنے کے اس سفر میں میاں محمد نواز شریف اکیلے ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ مریم نواز شریف اور خاندان کے تین چار لوگ اور بھی شامل ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی پھیلائی جا رہی ہے کہ میاں نواز شریف شورپ کے پانچ ملکوں کی سیر کرنے کے بعد امریکہ جائیں گے علاج کرنے کے لیے پہلے یہ تھا کہ علاج لندن میں ہو رہا ہے آ جا رہا ہے کہ علاج امریکہ میں ہوگا تو اس علاج کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے لندن سے فرار ہونے یا لندن کو چھوڑنے کی دوسری بڑی وجہ آرمی چیف کی تائیناتی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ میاں نواز شریف کی یہ خواہش ہے کہ آرمی چیف ان کی مرضی کا لگے لیکن دیکھیں آرمی ایک ادارہ ہے اور ان کا ایک اپنا ڈسپلن ہے اور اس بارے میں ادارہ کا واضح موقف ہے کہ ان کا سیاست سے اب کوئی تعلق نہیں ہے وہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے اور سنیارٹی کے حساب سے میرٹ کے حساب سے جو بھی آرمی چیف کے لیے اہل ہوگا ان لوگوں کے نام سمری میں شامل کیے جائیں گے تو اب لگ نہیں رہا کہ میاں نواز شریف کی مرضی کا کوئی آرمی چیف لگایا جائے گا تو یہ بھی وجہ ہو سکتی کہ میاں نواز شریف لندن سے فرار ہوئے اور تیسری بڑی وجہ جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے مطابق شریف خاندان اب لندن کی جائدادیں بیچ کر کسی دوسرے ملک جانا چاہتا ہے کسی دوسرے ملک شف کرنا چاہتا ہے کیونکہ لندن کے اندر اوورسیز پاکستانیز جو ہیں انہوں نے ان کو تنگ کیا ہوا ہے ہر آئے دن ایونفیلڈ کے بار ہنگامہ آرائی ہوتی ہے گالم گلوچ ہوتی ہے کیونکہ تمام ہتھکنڈے یوز کیے گئے ان کو ڈھرایا گیا دھمکایا گیا لیکن اوورسیز پاکستانیز جو ہیں انہوں نے شریف خاندان کے لیے لندن میں رہنے کے لیے کافی مشکلات کھڑی کی ہوئی ہیں تو اب کہاں یہ جا رہا ہے کہ نواز شریف تقریباً اگلے دس دن بعد ریسائیڈ کریں گے وہ دیکھیں گے کہ واپس لندن آنا ہے یا نہیں آنا حالات کیسے ہیں محول سازگار ہے یا نہیں ہے اس کے بعد نواز شریف فیصلہ کریں گے کہ واپس لندن جانا ہے یا کسی اور ملک میں چلے جانا ہے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگے بار